ایک اہم موقع اس پہ بات کریں گے اور مالک مکانوں کے لئے ایک اور قانون اس پہ بات کریں گے اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کے ویزے اس وقت باشمول سپینش امبیسی کے تمام امبیسیز بہت تیزی کسا لگا رہی ہیں اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں دوستو ویڈیو کے دور جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ تین جو پہلی نیوز ہیں سپینشنالٹی سے ریلیٹڈ چار ہزار یورو سے ریلیٹڈ اور مالک مکانوں کے نئے قانون سے ریلیٹڈ ان تینوں کے لنک آپ کو نیچے ڈسکپشن میں مل جائیں گے آپ کلک کر کے ان کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو پہلا لنک آپ کو چینل کا ملے گا وہ کومنٹس چینل کا ہے لازمی طور پر اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں وہاں پہ ڈیلی بیس پہ ایک یا دو کومنٹس کے آپ کے آنسر پبلش ہوتے ہیں ان کو لازمی طور پر دیکھیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہی کوئیشن پوچھنے والا ہو جو آر ایڈی میں وہاں پہ ویڈیو بنا گیا اپلوڈ کر چکا ہوں تو سپینشنالٹی جمع کروانے والوں کے لیے کون سی اچھی خبر ہے سپینشنالٹی سے ریلیٹڈ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے کافی ہم بار بات کر چکے ہیں جو کہ ہرتال ہونی تھی وہ اب آخر کار ایک تنظیم ابھی تک فسی ہوئی ہے باقی جو ہے وہ تقریبا انہوں نے اکسپٹ کر لی ہیں تمام جو بھی ان کی ڈیمانڈ تھی وہ حکومت نے پیش کی اس کا صدیباب اور اس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق تو وہ انہوں نے اکسپٹ کر لی اب ایک تنظیم ہے جو ابھی تک اکسپٹ نہیں کر پائی امید ہے کہ وہ بھی اپنی ہرت درمی سے ہٹ جائی گے اور اس نے بھی ہرتال سے انکار کر دیں گے لیکن ابھی تک جو ہے ایسی سچویشن نہیں ہے اصل میں خبر یہ نہیں ہے جو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اصل خبر یہ ہے جو بھی میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ نشنالٹی جو ہے وہ پاس ہو رہی ہیں ہزاروں کی اتداد میں جو ہے وہ پاس کی گئی ہیں صرف اور صرف یہ جو تین مہینے لاسٹ گزرے ہیں اس میں ساٹھ سے نوے ہزار تک فائلیں جو ہے وہ نبٹا دی گئی ہیں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اتنی بڑی ترادہ جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنے کم مرسے میں پاس نہیں کی گئی اس کی چند ایک ریزنز بھی بتائی جا رہی ہیں ایک تو جو ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے جو نیا طریقہ کار اپنایا وہ کافی سپیڈلی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ الیکشن ایئر ہے اور الیکشن ایئر میں گورنمنٹ خود چاہتی ہے زیادہ لوگ جو ہے وہ نشنالٹی حاصل کریں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جو سیچویشن ہے اگر اسی طرح چلتی رہی تو آنے والے وقت میں یہ ٹائم مزید کم ہو جائے گا جو دس مہینے سے گیارہ مہینے اور میکسیم ایک سال لگ رہا نشنالٹی پاس ہونے میں وہ ہو سکتا کہ آٹھ مہینے سات مہینے لگنا شروع ہو جائیں اور اتنا ٹائم میں لوگوں کی پاس بھی ہوئی ہے یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو ساتھ شیئر کرتا چلوں گے کچھ دوستوں کے جو کمنٹ آتے ہیں یہ تین مہینے میں پاس ہوئی کسی کی چار مہینے میں تو دوستوں وہ ممالک ہیں جو کہ آر ایڈی ان کے ساتھ معاہدے ہیں اور جن کے شہریوں کے صرف دو سال بعد الاغ ہو جائتا ہے کہ وہ نشنالٹی اپلائی کر سکتے ہیں ان کی نشنالٹی اسی طرح پاس ہوتی ہے یعنی کہ دو سال میں دو مہینے میں تین مہینے میں چار مہینے میں میکسیم ان کی نشنالٹی پاس ہو جاتی ہے پرالرم کہاں ہوتی ہے ہمارے وہ ممالک جن کے ساتھ ان کے سفارتی تلقات ابھی نئے نئے اس لحاظ سے شروع گیا ہے کہ ان کے شہری یہاں پہ آ چکے ہیں اس کے علاوہ ان کے ساتھ کی خاص کنیکشن نہیں ہے زبان جو ہے وہ بھی اس میں کافی زیادہ رکابر ڈالتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے ان ممالک کے ساتھ خاص اور پہ سپیشل قوانین ہونے کی وجہ سے ان کے کافی جلدی نشنالٹیز نکلتی ہیں اگر کمپیر ٹو ہماری کنٹریز کی جائے اس وجہ سے ان کے ساتھ ہمارا کچھ بھی لنک نہیں ہے یا ہمارا نہیں کمپیر کیا جا ساتھ تھا ہمارا جو اس وقت ٹائم لین ہے وہ تقریباً دس مہینے ہے دس مہینے سے گیارہ مہینے بارہ مہینے میکسیم تک نشنالٹی پاس ہو رہی ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹ بلکل ٹھیک ہو گیا اور انشاءاللہ تلامید ہے کہ یہ سلسل جاری رہے گا اور اس وقت جو سپیڈ لگی ہوئی ہے نشنالٹیز پاس ہونے کی وہ آندہ بھی برقرار رہی گی اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس سے مزید ڈیٹا حاصل کر سکیں گے چار ہزار یورو کا ایک فری جو ہے آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں ویسے تو آپ نے کہاوہ سنی ہوگی کہ اولڈ اس گولڈ یعنی کہ پرانی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سونا ہوتی ہیں اس کی اگزیمپل آپ بالکل سامنے آتی بھی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دو ایسی ویب سائٹس ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پرانے موبائلز ہیں خاص اور پر انہوں نے اسی دہائی کے نوے دہائی کے موبائلز کی بات کی ہے اور دوہزار دوہزار پانچ کی درمیان جو موبائلز نوکیا وغیرہ نے مٹرولا نیشو کیے تھے ان کی بات کی ہے وہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ خرید سکتے ہیں ایک موبائل مٹرولا کا جو اسی دہائی گیا اگر وہ کسی کے پاس ہے تو چار ہزار یورو میں اس کو سیل کر سکتا ہے تمام موبائلز کے مارڈل نیچے جو میں لنک آپ کو دوں گا وہاں پہ موجود ہیں اگر تو آپ نے اپنے پرانے موبائل جو آپ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کی قسمت جاگ سکتی ہے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایسی جو ہے وہ ٹکنالوجیز کی چیزیں ہیں جو کہ آنے والے وقت میں ڈے بے ڈے بہت تیزی کے ساتھ جن کی نئی نئی شکلیں سامنے آ رہی ہیں اس وجہ سے جو پرانی ان کے ایٹمز ہیں وہ اگر آپ محفوظ رکھتے ہیں اپنے پاس تو آنے والے وقت میں مزید مہنگے سے مہنگے ہوتے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ نیاب چیزیں جو ہیں جو اس طرح کی اولڈ فیشن چیزیں ہیں جو اولڈ ٹکنالوجی چیزیں ہیں جو کہ بنیادی طور پر شروع کے سالوں میں جب یہ ٹکنالوجی ابھی آئی تھی اس وقت کی جو چیزیں ہیں وہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ ایکسپینسف سیل ہو سکتی ہیں اس وجہ سے اگر آپ اس کو اپ ہولڈ کر کے رکھنا جاتے ہیں تو پھر بھی آنے والے وقت میں مزید زیادہ رقم حاصل کر سکتے ہیں بہرحال اگر آپ نے ویزر کرنا ہے ان ویب سائٹس پہ تو نیچے لنک مجود ہے رقم کونسی ویب سائٹس زیادہ دیتی ہے کہاں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں وہ آپ کو اس لنک میں مل جائیں گی مالک مکانوں کے لیے ایک اور قانون جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے آپ کو میں نے پچھلے کافی دنوں سے جو نئے سے نئے اپ ڈیٹ آ رہے تھے جو مکانوں سے ریلیٹر حکومت نے پارلیمنٹ میں بل پیش کیے اور اس کے بعد قوانین آئے وہ میں نے آپ کو دی بی ڈی اپ ڈیٹ کیے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے زیادہ لوگ کرائی کے مکانوں میں رہتے ہیں اس وجہ سے اس معلومات کو آپ لوگ سا شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری تھا یہاں پہ مالک مکانوں سے ریلیٹر ایک اور نئے اپ ڈیٹ ہے جو کہ اصل میں جو قرائی پہ رہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے مالک مکانوں کے لیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حکومت نے فکس کر دیا کہ دو فیصد سے زیادہ قرائی نہیں بڑھا جا سکتا اس دو فیصد کا جو قرائی بڑھے گا اس پہ بھی حکومت نے پرندی لگا دی ہے کہ اس کی آپ نے پیش کی کم سکم ایک مہینہ پہلے اپنے قرائی دار کو بتانا ہے کہ آپ کا قرائی فلاں مہینے سے دو فیصد بڑھ جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی آپ نے جو ہے وہ انونس کیا اور ابھی آپ نے اس کو بڑھا دیا اور ابھی آپ نے اس کو لاغو کر دیا کہ آپ یہ پی کریں ایسا نہیں ہے کم سے کم ایک مہینہ ویٹ کرنا پڑے گا بائی لا اگر آپ کو وہ جون کے شروع میں بتاتا ہے کہ آپ کا قرائی دو فیصد بڑھے گا تو وہ آپ نے جون والا کرایا دو فیصد بڑھا کے اس کو جمع نہیں کروانا بلکہ آپ نے جولائی والا کرایا جو ہے وہ دو فیصد اس کو بڑھا کے جمع کروانا ہے ایک مہینہ ٹائم آپ نے لازمی دور پہ لینا ہے یہ نیا قانون جو ہے وہ بنا ہے اور اس کی تمام پٹیل نیچے لنک میں آپ کو مل جائے گی اس وقت دوستو سب سے زیادہ جو سپین کے امبیسی اور باقی یورپین شنجن ویزاز ہیں وہ کون سی کٹاگری کے سب سے زیادہ لگ رہے ہیں یا کون سے پروفیشنز کے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ پروفیشن ہے سٹورنٹ سٹورنٹ کے ویزے کافی زیادہ جو ہے وہ لگنا شروع ہو چکے ہیں اور سپتمبر ٹرم کے لیے بہت زیادہ سٹورنٹ کے جو انرولمنٹ ہونی ہے محترم یونیویسٹیز میں ان کی ویزے لگنا شروع ہو چکے ہیں اور کافی اچھی ریشو ہے اس وجہ سے جو لوگ سٹورنٹ آنا چاہتے ہیں سپین میں کیونکہ آپ قوانین بھی بہت اچھے ہو چکے ہیں ریلیکس ہو چکے ہیں دو سال کے بعد ہی آپ یہاں پہ ورک پرمٹ اپنی فیلڈ سے ریلیٹر لے کے لیگل ہو سکتے ہیں آگے نشنالٹی کے سفر کر سکتے ہیں تو کافی اچھی قوانین بن چکے ہیں اگر آپ سپین میں ایز ایسٹورنٹ آنا چاہتے ہیں تو جہاں پہ بھی آپ کا فیچر کافی زیادہ سکور ہے وہ لوگ جو اپنے کسی نہ کسی ریلٹیو کو بھائی کو بہن کو اپنے کسی قریبی رشتدار کو بھلوانا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھا موقع ہے سٹورنٹ ویزز کی ریشو کافی اچھی ہے محتج یونیورسٹیز میں کافی زیادہ انٹرنیشن سٹورنٹ باشمول پاکستانی سٹورنٹس آ رہے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ